اسلام علیکم مرحبت اللہ وبرکاتہ تو کیا رہے دوستو میں ہوں عبدالعزاق فلپوٹرو مکہ مکرمہ سے آج کے بلاگ میں میں شیئر کروں ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل سے جن لوگوں کے ہوتلز ہیں اجیاد کی طرف جاتصد جس کو کہتے ہیں وہ کہاں سے ٹیکسی لیں گے یا خانہ کھائیں گے تو کہاں سے کھائیں گے ریسورنٹ اور پلس میں جو ہے کتنا فاصلہ ہے ہوتل پوری تفصیل جو ہے اس بلاگ میں میں شیئر کروں آپ لوگوں کے ساتھ یہ خوبصورت نظارہ کنگ عبدالعزیز گیٹ کا اور یہ ہمارے اس طرف ہے کلاک ٹاوہ چلیں جی ہم چلیں گے سیدھا حرم پاک کے خوبصورت نظارے شیئر کرتے ہوئے ہمارا سفر رہے گا انشاءاللہ اجیاد صد کی اینڈ تک تقریباً جو اجیاد گیٹ ہے اس کے سامنے پہنچ گئے یہ سامنے اجیاد گیٹ ہے اور اگر رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں گے تو یہ ڈبلیو سی نمبر تین آ جاتا ہے ہمارے اور یہ جو اسٹریٹ ہے سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ہے اجیاد اسٹریٹ اچھا یہاں پہ تھوڑا ایک کنٹیوجن ہے بھائی ایک ہے اجیاد اور دوسرا ہے اجیاد صد تو یہ اس ایریے کو کہتے ہیں اجیاد یہ جو راستہ رائٹ سائیڈ پہ ہمارے جا رہا ہے یہ ہے اجیاد یہ میں تھوڑا تفسیر سے شیئر کر دوں آپ ساتھ سامنے انٹرکانٹینینٹل ہوتر کلاک ٹاور ڈبلیو سی نمبر تین یہ ہے اجیاد اجیاد اس طرف ہے ہمارے اور آپ جیسے ہی اجیاد گیٹ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اس طرف دیکھیں گے یہ سامنے پندکلی میریڈین لکھا ہوا آج جو ہم لوگ آپ لوگوں کو ساتھ ٹور شیئر کریں گے وہ اجیاد صد کا اجیاد اسٹریٹ کا نہیں اجیاد اسٹریٹ اس طرف ہے اور اجیاد اس طرف ہے یہ سامنے ہے اجیاد گیٹ خوبصورت نظار ماشاءاللہ تبارک اللہ چھیک ہو گیا جی یہ نظار شیئر کیے میں نے آپ لوگوں میں ساتھ حرم پاک کے ابھی چلتے ہیں یہ سامنے ہے سفاٹھا ہوا یہ رائٹ سائیڈ پہ کا پیسہ نظر آئے گا اور اجیاد اسٹریٹ جو ہے اس کو رائٹ سائیڈ پہ رکھ کے آپ نے جانا ہے سیدھا اس طرف یہ دیکھیں جی یہاں پہ ایک بہت بڑا خالی ہوش ہے یہاں پہ یہ دیکھیں کبوتری کبوتری بے حساب ماشاءاللہ سامنے اور اسی ہوش کے یہ جی کبوتر ہیں گراؤن خالی اس کے سامنے یہ جو گاڑیاں نظر آ رہے آپ لوگوں کو یہ ٹیکسی اسٹینڈ ہے جو بھی حرم پاک آئے گا تو اس کو ٹیکسی یہاں پہ ڈراب کرے گی وہ بندہ جس کے ہوتل جو ہیں اجیاد سیدھ میں یہاں عزیزیا کی طرف ہے اس کو یہاں پہ ٹیکسی ڈراب کرے گی یہ ٹیکسی اسٹینڈ ہے یہاں سے آپ لوگوں کو ٹیکسی مل سکتی ہے اجیاد ست جانا ہو یا عزیزیا جانا ہو یہاں سے ہی ٹیکسی ملے گی تھوڑا سامنے ایک پیشے کا بھی شیئر کر دوں آپ رساں دے لیے یہ سامنے حرم پاک ہو گیا اور یہ یہاں سے ٹیکسیاں جو ہے ٹین لیتی ہیں واپس آگے کیونکہ راستہ نہیں ہے سامنے حرم پاک ہے یہ سامنے بورڈ پر لکھا بھی ہے مینہ اور عزیزیا کی طرف جانے کا راستہ سیدھا ہے ہم جائیں گے سیدھا ہم جیسے ہی تھوڑا سا آگے آئیں گے تو دیکھیں یہ کچھ ایسا آپ کو نظارہ آئے گا سامنے میریڈین ہوتل ہے اور اس سے پہلے یہ جو گلی در جاتی ہے رائٹ سائیڈ پہ یہ دیکھیں یہ فارمیسی بھی ہے یہاں پہ اور آئس کریم کا شابی اور یہ سب سے پہلے ہوتل آتا ہے یہ فند ازکال مکام چھیک ہو گیا جی اس گلی میں تھوڑا ایسے اگر آپ اندر دیکھیں گے اور ہم آگے جا کے شہر کردام سامنے یہاں پہ سیلون بھی ہے جیسے آپ بال بھی کٹوا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سب سے جو خاص بات ہے وہ یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ متم عربی پاکستانی یہ متم زمزم ہے یہاں پہ پاکستانی کھانے بھی ملتے ہیں اور عربی بھی ملتے ہیں یہ سب سے پہلی سہولت یہ ہے اور یہاں پہ سیلون بھی ہے سامنے ٹھیک ہو گیا جی ابھی پھر ہم چلیں گے اندر یہ بالکل کٹ میں یہ دیکھیں یہ سامنے کٹ ہے اور کٹ کے سامنے یہ ریسٹورنٹ ہے سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے ریسٹورنٹ کا اور زیادہ پاکستانی ریسٹورنٹ نہیں یہ صرف ایک ہی پاکستانی ریسٹورنٹ ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بھائی یہ دیکھیں جی یہ آگیا سامنے مکہ میریڈین کے نام سے میریڈین ہوتل ہے بہت بڑا ماشاءاللہ کبھا رکھا ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ رکھ کے آپ نے جانا ہے سیدھا اجیاد ست جو ہے زیادہ بڑا ایریا نہیں چھوٹا ایریا میں پوری تفصیل میں انتقابل ساتھ شیئر کرتا ہوں زیادہ تھے جو ہے یہاں پہ انڈونیشیا اور بنگلہ دیش کی حاجی بھی زیادہ دیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ سامنے ایک چھوٹا سا سپر مارکٹ بھی آگیا ہے بکرالہ کھنوس پہ تھوڑا آگے چلیں گے ہم تو آ جائے گا فندق انوار الزیاف آئیے سامنے نظر آئے آپ لوگوں کو اس کے ساتھ ہی جو دوسرا ہوتل ہے فندق اجیاد الجوا پھر یہ میرا فندق میرا اجیاد سامنے اور سامنے دیکھیں گے آپ کو تو فندق دانا التاج یہ ہے جی اجیاد سج کی رونکے ماشاءاللہ اجیاد سج میں بھائی یہ مکہ بس کا اسٹاپ بھی ہے آپ یہ مکہ بس استعمال کر کے اگلے اسٹاپ پہ بھی اتر سکتے ہیں یہ کوئی فندق ملاک اجیاد سامنے اس کے ساتھ ہی ہے دیکھیں بروسٹ الوطنی فاس فوڈ ہے یہ کھانے کا دوسرا پوائنٹ آپ کے سکتے ہیں یہ بروسٹ الوطنی یہاں پہ بروسٹ سینڈوچ اور برگر وغیرہ یہ سب کچھ ملتا ہے یہ ہو گیا جی دوسرا پوائنٹ کھانے کے لیے اگر کچھ آپ کو چاہیے تو یہاں سے لے سکتے ہیں ہی در زیادہ کھانے کے آپشن زیادہ نہیں ہے اس سے سٹریٹ پہ یہ سامنے پھر آ گیا سونے کی دکان یہاں سے مارکٹ شروع ہو گئی یہاں سے پوری خریداری بھی آپ کر سکتے ہیں مجھے دکھیں جی ٹھیک ٹاک رش ہے مجھے تھوڑا چلنے میں بھی مسئلہ ہو رہا ہے مگر یہاں سے آپ جہے پوری خریداری بھی کر سکتے ہیں گفت بغیرہ لے سکتے ہیں اپنے لیے یہ دیکھیں یہ اندر اسٹریٹ ہے پوری دکانیں ہیں بے حساب اندر گز جائیں تو سب کچھ ملے گا اندر نہیں جانا ہے اور دوسری سہولت یہ ہے کہ یہاں آپ پہ دیکھیں منی ایکسچینج یہ ہے منی ایکسچینج اور یہ فندق البرکہ برکہ ہوتل ہے اس کے بعد اور فندق اجاد الدہ بھی پھر آئس کریم کا ایک چھوٹا سا شاپ ہے یہاں سے جوس بھی لے سکتے ہیں آئس کریم بھی لے سکتے ہیں ہم نے تھوڑا اور آگے جانا ہے سیدھا یہاں پہ اس طرف بھی ہوتل ہے مگر ہم آج اس طرف نہیں جائیں گے ہم جائیں گے سیدھا ہمارا ٹارگٹ ہے جو اجاد صد ہے اس کی اینڈ تک سیدھا جو راستہ ہے وہ شیئر کروں آپ نے ہمیں ساتھ آج میں یہ فندق لولوہ الشرک اور یہ فندق ابراج معاق اور یہاں پر بھی سالون اور خریداری کے آپشن ہے یہاں سے بھی آپ خرید سکتے ہیں گفت بگیرہ اور یہاں اس ہوتلوں میں زیادہ تر جو ہے انڈیا کرلا سے جو ہے کرلا کے سٹیٹ ہے انڈیا کا وہاں سے زیادہ تر مہتمرین اس ہیریے میں آتے ہیں اب یہ آگیا جی مکہ مکرمہ کا فس رنگ روڈ ٹھیک ہو گیا جی یہ بریج ہے اور اس بریج کے بالکل نیچے ہی مکہ بس کا سٹاپ بھی ہے مکہ بس آپ استعمال کر کے یہاں بھی آ سکتے ہیں یہاں تک بھی یہ ہے مکہ بس کا سٹاپ یہ چھوٹا سا ادھر پارک بھی ہے اور پارک کے سامنے ہی یہ دیکھیں یہ ہوتل ہے ابو زبادس البیان ہوتل ماشاءاللہ تبارک اللہ یہ اس بریج کے یہ دیکھیں یہ بریج ہو گیا یہ ارمپا کا راستہ ہے اور بریج کے بالکل سامنے ہی رائٹ سائٹ پہ ایک ہوتل ہے اگر اس ہوتل میں آپ کی رہائش ہے تو آپ کو ٹیکسی یہاں پہ ڈراب کرے گی اور پھر یہاں سے کیونکہ آگے راستہ بند ہے یہ دیکھیں تو آپ کو پیدا جانا پڑے گا زیادہ دور نہیں ہے تھوڑا سا ہی ہے میں تھوڑا سا شیئر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں تین سے دو منٹ آپ کو چلنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ہوتل کے پاس پہنچ جائیں گے مگر ادھر ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ کو ہرمپاک جانا ہوگا اور آپ کے پاس ویلچئر یا کچھ ہے تو آپ کو روڈ یہاں تو کراس کرنا پڑے گا یہاں تو پھر ادھر ہی سے ٹیکسی لے کے آپ کو جو ہے یہ سامنے ٹینل آئے گا میں شیئر کرتا ہوں تھوڑا آگے چل کے شیئر کرتا ہوں یہاں سے ٹیکسی لے کے آپ کو پھر یہ سیدھا ٹیکسی والا یہ ٹینل جو ہے عزیزیا والا یہ کراس کرا کے گھما کے پھر ہرمپاک چھوڑے گا یہ سامنے آ جائے گا ٹینل اور یہ سامنے خوبصورت پرانی بیلڈنگ ہے پہاڑ کے اوپر ماشاءاللہ تباک کرلہ یہ سامنے آگیا ٹینل ٹیکسی والا آپ کو لے کے یہاں سے پھر ٹینل سے گھما کے یہ سامنے لکھا ہوا ہے کہ عبدالعزیز روڈ ٹینل ٹیک ہو گیا جی یہ اجیاد صدقہ یہاں پہ اینڈ ہے اور اس کے بار ٹینل سے پہلے تھوڑا یہ ریسٹورنٹ ہے بھائی مطم زمان یہاں پہ بروسٹ اور روٹی سالن وغیرہ سب کچھ ملتا ہے تھوڑا اور آگے جائیں گے تو مطم اخلاص بھی ہے یہاں پہ تھوڑے دو چار ریسٹورنٹ کٹھے ہیں بھائی مطم اخلاص ریسٹورنٹ مگر یہ زیادہ تر وہی فاسٹ فوڈ ٹائپ نا اور یہ ہے بھائی مطم اخلاص اجیاد پھر کیفیٹ ایریہ بھی ہے سامنے یہ کیفیٹ ایریہ جو فلال بند ہے اس کے بعد یہ سالون بھی ہے یہاں سے بال بھی کٹوا سکتے ہیں سامنے بھائی مطم ایک بڑا سپر مارکیٹ ہے پھر یہ سبزی کی دکان بھی ہے خجوریں بھی ملتی ہیں ادھر سے یہ دیکھیں جی یہ آگیا فندک لو لو البشائر الممیزہ چھیک ہو گیا جی اجیاد صدقہ یہاں پہ ہو گیا ہے انٹ جی تو تفصیل سے میں نے شیئر کیا ایک چھوٹا سا ٹور اجیاد صدقہ ہوتل ریسٹورنٹ اور جو سہولتیں ہیں پوری شارپنگ کے آفٹن جتنے بھی ہیں تفصیل سے میں نے آپ روز ساتھ شیئر کیا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ